بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم یور انگلیش ٹیچر میس فائکہ ہاوار یو آل ہوپ ایم یو آل آف آئی نوڈ ایٹیو ہومز ایس دیو ٹوکرونہ یونیورسل ہائی سکول ارینج اونلین ایڈوکیشن سسٹم سو کلاس سکس ایٹس اوڈ لیکچر نمبر فورٹی فائی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے لیکچر نمبر فورٹی فور میں ہم نے لیسن نمبر الیون زو ہسپیٹل چھٹیا گھر کے سپتال کے پیرا گراف نمبر 3 اور 4 کی ریڈنگ کی تھی سو مائے ڈیے سٹودنٹس آج ہم یونیٹ نمبر 11 زو ہسپیٹل کے پیرا گراف نمبر 5 اور 6 کی ریڈنگ کریں گے سو فوکس آنیور لیکچر ایڈ اوپن یور انگلیش بکس پیج نمبر 117 لیسن نمبر 11 زو ہسپیٹل پیرا گراف نمبر 5 اور 6 سب سے پہلے میں ان دونوں پیرا گراف کی ریڈنگ کریں ہوں دن میں اس کی ترانسلیشن کروں گی تو دیکھیں پیرا گراف نمبر 5 پیرا گراف کی نمبر 5 پیرا کچی من شخصہ دیکھیں گراف کی ریڈنگ کرتگی بسیار کی ریڈنگ کریں گی دینا، با certain لötد کریں گرنگ کریں گو پیرا گراف کی شخص نے گراف کی باتے چیزار جات ریڈنگ کریں گے پیرا گراف کیار کی ریڈنگ کریں گی پیرا لیاندگ کچی گراندگ چیزار کچی گراندگ کچی دیڈو سو ایر بعد تقری اخت بیشت selecting جراف did not mind taking it تو کلاس یہ تھی ہماری paragraph number 5 اور 6 کی ریڈنگ اب translation دیکھیں paragraph number 5 کی having eaten a few sound potatoes the sick animal at last pick up the one which held the powder چند سادہ علو کھانے کے بعد بیمار جانور نے وہ علو اٹھایا جس میں سفوف موجود تھا powder سفوف sound سادہ potatoes علو potatoes یہاں پر noun ہے noun کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کی کسی بھی چیز جگہ ہے شخص کے نام کو بیان کرنا few چند few یہاں پر کیا ہے adjective adjective کیا ہوتا ہے کسی بھی noun word کی خوبی یا خامی کو بیان کرنا having کیا ہے verb ہے verb کیا ہوتا ہے کوئی بھی action word next دیکھیں he popped it into his mouth and with a few hurried crunches he swallowed it اس نے اسے اپنے موں میں ڈال لیا اور جلدی جلدی کرچ کرچ کے چبانے کے بعد اسے نگل لیا hurried جلدی سے crunches کرچ کرچ کے چبانا hurried یہاں پر verb ہے swallowed نگلنا اور crunches یہاں پر noun ہے the doctor's little trick had worked doctor کی چھوٹی سی ترکیب کام کر چکی تھی little چھوٹی trick ترکیب trick یہاں پر کیا ہے noun ہے worked کام کر چکی تھی پیرا گرف نمبر 6 دیکھیں another patient in the zoo was a young giraffe چڑیا گھر میں ایک اور مریض کم سن جرافا تھا جراف جراف یہاں پر کیا ہے noun ہے he was also taken sick وہ بھی بیمار پڑ گیا تھا جراف has a liking for a loaf of sugar جرافے کو چینی کی روٹی بہت پسند تھی loaf روٹی شوگر چینی liking پسند تھی the medicine was to be given to this animal patient thrice a day اس مریض کو دن میں تین بار دوائی دینا تھی thrice تین مرتبہ a day ایک دن میں so it was given to him on a loaf of sugar and the جراف did not mind taking it اس لئے اسے چینی کی روٹی دیں گی اور جرافہ نے بغیر جرافہ نے بغیر برے منائے اسے کھا لیا یہ اسے کھا گیا تو کلاس یہ تھی ہماری پیرا گراف نمبر 5 اور 6 گریڈنگ اور ٹرانسلیشن اگر آپ کو آج کے لیکچر سے آج کے لیکچر میں ہم نے صرف یہ دو پیرا گراف پڑھنے اگر آپ کو آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں سمجھاتی اپنے انچار سے کہیں وہ مجھے انفرم کر دیں گی then I will guide you آپ لوگوں کے پیرا گراف نمبر 5 میں ایک قویسٹن ہے what other word can be used for popped ایک جو دوسرا word ہے پوپ کے لیے word ہے وہ ہم کیا use کرتے ہیں تو آنسر کیا ہے put can be used for popped popped کے لیے popped کے لیے ہم جو word use کرتے ہیں وہ کیا ہے put تو آپ لوگوں نے یہ question کا آنسر اپنی book پہ ہی لکھنا ہے کہ put can be used for popped آپ لوگوں کا آج کا ہم وقی ہے کہ آپ نے پیرا گراف نمبر 5 کی اپنی کوپی پہ translation لکھنی ہے اور جتنے بھی words میننگ اور گرامر آپ لوگوں کو اس لیکچر میں بتائیں ہیں وہ آپ نے اپنی book پہ نوٹ ڈاؤن کرنے ہے تو کلاس انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر نمبر 46 میں پیرا گراف نمبر 7 اور 8 کی translation کریں گے اور اس chapter کی translation کو complete کر لیں گے تو کلاس سٹے سیف سٹے ہیلدی اور کریں